سال دوہزار تئیس ختم ہونے میں چند ہی دن باقی ہیں لیکن پاکستانی نئے آنے والے ڈرامو کی بھرمار پورے طریقے سے جاری ہے آج میں آپ کے سامنے پاکستانی چار مزید نئے آنے والے ڈرامو کی لسٹ لے کر آیا ہوں ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹاپ فور کی لسٹ کے علاوہ میرے پاس بونس میں بھی ایک ڈراما موجود ہے جس کے بارے میں بات کروں گا تو سب سے پہلے جناب نئے آنے والے ڈرامو میں میری لسٹ کے مطابق نمبر چار پر جو ڈراما ہے وہ ہے مور چال مور چال میں جناب آپ کو نظر آئیں گے منشا پاشا آغا علی سرازگر اور علی جوش نمبر تری پر جناب آتا ہے ڈراما سیرل تکبر جو کہ جلد ہی ہم ٹی وی پر آنئر کر دیے جائے گا جس کی سٹار کاسٹ میں شامل ہیں فہد شیخ اور آئیزہ آوان اس کے بعد جناب نمبر ٹو پر جو ڈراما آتا ہے وہ ہے سٹینڈ اپ گرل اچھا جی سٹینڈ اپ گرل میں زارہ نور عباس دانیال زفر اور سوہیل احمد اس کے علاوہ جی ساکیب سمیر اور ادنان شاہ ٹیپو بڑا زبردست کمبنیشن ہے بڑے اچھے آرٹس اس میں ڈالے گئے ہیں دانیال زفر کا کوئی ایسا ڈراما نہیں اس سے پہلے جو میں نے دیکھا ہو ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے دانیال زفر نے ڈراماز کیے ہوں لیکن میں پہلی بار دانیال زفر کا ڈراما دیکھنے جا رہا ہوں تو یہ دیکھ کر پتا چلے گا کہ وہ ادھاکاری کیسی کرتے ہیں فیلحال ٹریلر سے اتنا مجھے اندازہ نہیں ہوا اس کے بعد جناب اگر سوہیل احمد کی بات کی جائے تو سوہیل احمد کا بہت بڑا فینوں میں اور سوہیل احمد ساکیب سمیر اور ادنان شاٹیپو اگر ایک جگہ پر اکٹے ہو رہے ہیں تو یقینا جس طرح جیبن نگر ڈراما کو بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے اور دیکھتے ہوئے مزہ آتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈراما بھی اسی طرح کا ہوگا اگر ان کو بقاعدہ طور پر ان کا سکرپٹ ایسا ہوتا ہے اور ان کو اتنا سکرین پر لایا جاتا ہے اتنا کام ان کا دکھایا جاتا ہے تو پھر یہ ڈراما زبردست ہونے والا ہے نمبر ون پر جناب میرے مطابق جو ڈراما آتا ہے وہ ہے جانے جہان جانے جہان میں آپ کو آئیزہ خان نظر آئیں گی اور ان کے ساتھ اپوزٹ نظر آئیں گے حمزہ علی عباسی بڑا اچھا کمبینیشن ہے حمزہ علی عباسی کافی عرصے سے ڈراما سے غائب تھے اور اس کے علاوہ ایک مووی ان نے کی تھی کچھ عرصہ پہلے لیکن اس کے بعد ڈراما سے ٹوٹلی وہ غائب نظر آ رہے تھے اچھے اداکار ہیں لیکن اب کافی عرصے بعد جب وہ دوبارہ سے کسی ڈراما میں اور اچھے بڑے ڈراما میں آ رہے ہیں تو دیکھیں گے کہ وہ کیسا کام کرتے ہیں کیسا پرفارم کرتے ہیں اور ڈراما کی سٹوری کیا ہوتی ہے کیونکہ ٹریلر سے اتنا کچھ واضح نہیں ہو رہا فیلال جو میں نے دیکھا ہے بارال جی اس کے بعد چلتے ہیں ایسے ڈراما پہ مجھے بڑا بہترین ڈراما وہ لگا ہے اور اگر اس کی سٹوری بھی اسی طرح سے بہترین ہوتی ہے جس طرح سے اس کا سکرین پلے اور ٹریلر دکھایا گیا ہے تو یقیناً وہ ڈراما بہت سے ڈراموں کا نمبر کاٹتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے اور اگر فیصل قریشی کی بات کی جائے تو وہ تو کرتے ہی بہترین ادھکاری ہیں اور خاص کر کے اس ڈراما میں تو بالکل ایک ڈیفرنٹ قسم کا رول ان کا نظر آ رہا ہے کافی عرصے بعد کسی پتھان کریکٹر کو وہ پلے کر رہے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اچھی جان ڈالی ہے انہیں اس میں جو ٹریلر میں نظر آ رہا ہے اور ڈراما میں بھی اسی طرح سے وہ ہونے والا ہے بارال یہ ڈراما مجھے کافی زیادہ اچھا لگا ہے اس کا ٹریلر اس لیے میں نے اس کو ان سب سے اوپر رکھا ہے اور یقیناً آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ ڈراما ان سب سے اوپر ہوگا آنے والے وقت میں اس میں ایکشن بھی بھرپور ہے اور اس کے علاوہ تھوڑا سا لیو اینگل بھی ہونے والا ہے بارال آپ اس لسٹ سے اگری کرتے ہیں کہ نہیں اپنے کمیٹس کے ذریعے بتا سکتے ہیں آپ کو کون سا ڈراما ان میں سے کس نمبر پر لگتا ہے یہ بھی بتا سکتے ہیں کمیٹس کے ذریعے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس پہ لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس کے علاوہ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اللہ حافظ